آپ حضرت مفتی صحیح رامس صاحب عالم پوری کو جانتے ہیں تو ایک بندے نے کہا میں اتنا جانتا ہو یہ دارم علوم دیومت کے شیخ الحدیث تھے میں نے کہا بس کتنے ہی جانتے ہیں ان کو صدر جمہوری ہیں کہ ہاتھوں اے اون میرا آپ کو نہیں معلوم کہا نہیں معلوم میں نے کہا یہ وہ ہستی ہے پھر میں نے ان کا بیک گراؤن بتایا بس ایم اندر بتایا کہ وہ کس طرح اتنے بلد مقام تک پہنچے خود حضرت مفتی صحیح رامس صاحب نو بلدہ عمر خداؤں کی سوانیوں سنا ہے حضرت فرماتے ہیں میں سہارانپور میں پڑھتا تھا سہارانپور میں چار سال میں نے سائیکل جو ہے سائیکل میں گزارے سائیکل لے کر صبح میں شام کر گھونتا اصل کے بعد چھوٹی ہو دی سائیکل لے کر گھونتا کوئی مہدت نہیں کوئی شروع نہیں کوئی احساس نہیں کہ مام آپ نے پڑھنے کے لیے بھیجا ہے فرماتے ہیں بیمان ہوا تائی فائی ہو گیا میرے دوست نے لیٹر لیکا میرے والد کو تمہارا بچہ بیمار ہے ٹائی فائیڈ ہو گیا لے جائیے والد آئے اپنے بیٹے کو لے گئے حضرت فرماتے ہیں میں تو بیمار تھا ٹائی فائیڈ میں پڑھا ہوا تھا میرے والد میری دادی کے پاس آئے اور کہنے لگے اممہ میں اس بچے کو اب نہیں پڑھا سکتا ہو تو اممہ نے کہا جو بیٹا تو کہا اممہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں جب یہاں سے جا رہا تھا اس وقت بھی میں نے قرض لاکر اس کو دیئے تھے میرے پاس پیسے نہیں تھے میرے پاس پیسے نہیں تھے میں قریب ہوں میرے پاس کتنے پیسے نہیں ہے کہ میں اپنے اس بچے کو پڑھا سکو اب یہ واپس آئے گا واپس بیٹوں گا واپس آئے گا اتنا خرش کہاں سے لاؤں گا حضرت فتی صاحب فرماتے ہیں میں بیمار تھا ٹائی فائیڈ تھا لیکن میرا دیل ہیل گیا میرا دیل ہیل گیا چھوٹ لگ گئی چھوٹ لگ گئی کہ باپ کی قربانی کا احساس مجھے نہیں ہے کہ میرا باپ مجھے کس طرح پڑھا رہا ہے میرا باپ مجھے کس طرح آگے پڑھا رہا ہے حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں ٹائی فائیڈ تھا پھر بھی صبح چار وجہ اٹھتا ہو میری مانیدہ سے میں نے کہا اب ماں میرا سامان پہ کرو آگل ہو گئے ہیں ٹائی فائیڈ ہوئے ہیں اور تو کہاں جانا چاہتا ہے مدرسہ جانا چاہتا ہو ماں نے خوشنے کا جب زید کی ماں نے سامان پہ کیا کھنڈی کا دمانا کڑاکی کی کھنڈی والی سوئے ہوئے لہاں پوڑ کر سب سننا ہے کیا ہورا سب دیکھ رہا ہے اس لئے نوجوانوں سے ایک جبلہ کہتا ہو ماں محبت کا اضحار کرتی ہے باپ محبت کا اضحار نہیں کرتا ماں محبت کا اضحار کرتی ہے باپ محبت کا اضحار اس لئے نہیں کرتا اسے ڈر لگتا ہے کہ اگر محبت کا اضحار کیا میرا بیٹا بھی گڑ جائے گا میرا بیٹا بھی گڑ جائے گا میری ننبی کا خلط فائدہ اٹھائے گا والی سب دیکھ رہے تھے کیا ہورا ہے فرماتے ہیں فجر کی نماز کے بعد میں والی کے پاس گیا اببا میں مدرسہ جانا چاہتا ہو اببا نے کشنے کا لیل پر پتر رکھا ہاتھ نکالا لی ہاتھ میں سے ملاقا کی اور کہاں جاؤ حضرت فرماتے ہیں میری والیدہ نے اس وقت مجھے دیر سو روپیہ دیئے جبکہ سہاراٹ پور آنے جانے کا خلط تقریباً بیس روپیہ ہوتا تھا جب وہاں گیا میں نے چھیپ میں والیدہ کے دیر سو روپیہ دے گئے تو میں پھارے مار مار کر لویا ہو تب مجھے احساس ہوا ہے کہ ہمیں پڑھانے کے پیچھے اور ہمیں آنکے پڑھانے کے پیچھے ہماری والیدہ کا اور ہمارے والد کی قربانیوں کا کتنا دخل ہے نوجوانوں بھول دیں اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ میرے باپ نے مجھے یہ پیسے دیئے ہے آن آپ کی ماں شادی کے وقت آپ کو رخصت کرے گی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے گی اس لیے کہ یہ بیٹا شادی کے بعد ہمارا سہارا بکر رہے گا آن ہماری حالت یہ ہے کہ آن ہمارا باپ ہماری شادی کے بعد نیشے اس لیے بیٹھا رہتا ہے کہ گھر میں بہت جگہ نہیں دیتی گھر میں بہت جگہ نہیں دیتی اس لیے میرا باپ میچے بیٹھا ہے کسی کے ساتھ باپ گزاری کرنا ہے اس لیے کہ اسے گھر میں جگہ نہیں مل لہی ہے کیا تیرا شعور مل چکا ہے کیا تیرا دیو مل چکا ہے کہ تیرا باپ آج ایسی جگہ پر بیٹھ کر رہا گزاری کرنا ہے اس لیے جو جمانوں ماں باپ کو سمجھو ماں باپ کے تجربوں کو سمجھو بابا کی قربانیوں کو سمجھو قربانی کے احساس کے ساتھ میں آپ جیئے گے پھر منہ آئے گا ایک مردبہ چوڑ لگنا ضروری ہے اگر چوڑ لگ گئی چوڑ لگی آپ وقت کی امام بن جائیں گے